ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جن کو یہ عامال کا بدلہ دیا جا رہا ہے لئیس لہم فی الاخرت ان کے لئے آخرت میں نہیں ہے الا النار سوائے جہنم کے آگ کے علاوہ کوئی چیز اس لئے جساس رحمت اللہ علیہ نے اس پر لکھا ہے اپنی تفسیر میں کہ عامال خیل نیکی کے عامال اگر کوئی انسان محض دنیا کے لئے کرتا رہے گا تو اسے آخرت کا عجر نہیں ملے گا آخرت کے عجر کے لئے چاہیے کہ اللہ سے ثواب کی نیت رکھے اللہ سے ثواب کو مانگے ثواب کس چیز کا نام ہے ثواب نام ہے اللہ کے قرب کا کہ اتنا اور قریب ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے ارشاد فرمائے جس انسان نے ایمان کے ساتھ یہ کام کیا جس انسان نے ثواب کی نیت سے یہ کام کیا تو احتساب اور ایمان ایمان کے ساتھ روزہ رکھا جو رمضان کی راتوں کو ایمان کے ساتھ کھڑا ہوا اور ثواب کی نیت سے کھڑا ہوا یعنی اللہ کے قرب کی نیت سے کہ اللہ تعالی اس میں مجھے عجر دیں گے اور عجر کا مطلب یہ ہے کہ میں خدا کے اور قریب ہو جاؤں گا اللہ تعالی مجھ سے خوش ہوں گے اسی لئے ہمارے حضرت کہتے تھے معالیمی صلی اللہ علیہ وہ فرماتے تھے کہ مومن بد نیت کم ہوتا ہے اور بے نیت زیادہ ہوتا ہے کہ وہ نماز پڑھے روزہ رکھے کسی کو خوش کرنے کے لیے ایسے کم چانس ہوتا ہے مگر یہ کہ وہ بے نیت ہو یہ اکثر ہوتا ہے کہ نیت کچھ نہیں آئے مسجد میں نماز پڑھ لی اور اگر وہ سواب کی نیت رکھتا تو یقیناً اسے اس آنے میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے آنا تو تھا یہ ایک آدمی اس کے اٹھ سے داخل ہوتا ہے مسجد میں آگیا اور اگر اس نے صرف یہ نیت کر لی تھی کہ وہ نماز پڑھے گا تو نماز کی ہو گئی اور اگر اس کے ساتھ یہ بھی نیت کر لی تھی کہ اللہ جتنی دیر تک میں اس مسجد میں ہوں وہ اعتقاف کرتا ہوں تو چاہے وہ ایک کھنٹہ بیٹھے اور چاہے وہ دس منٹ رہے جتنی دیر بھی وہ رہے گا وہ اعتقاف کی نیت کی وجہ سے نفل اعتقاف کا اسے ثواب ملے گا ایک آدمی آتا ہے دو رکھتیں پڑھتا ہے تحییت المسجد جسے کہتے ہیں کہ مسجد میں آنے کا شکر ادا کرتا ہے اللہ کا اسی میں وہ نیت کر لیتا ہے کہ جو حضور کی توفیق اللہ نے مجھے دیتی اس پہ بھی مجھے دو شکر کے نفل ادا کرنے چاہیے تھے وہ اس پہ یہ بھی نیت کر لیتا ہے اس کی دونوں نیتیں قابل قبول ہوئے ایک تیسرہ آدمی آتا ہے اور وہ ان دو نفلوں میں ہی توبہ کی بھی نیت کر لیتا ہے دل میں یہ خیال ہے کہ اللہ مجھے معاف کرے جو غلطیاں میں کی ہیں یہ دو نفل پڑھتا ہوں پھر اس کے بعد توبہ کروں گا اس پہ بھار کروں گا اللہ سے معافی نہ ہوگا ان تینوں نفل کے درجے کی چیزیں اسے یہ ثوابت مل جائے گا ایک چوتھا آدمی آتا ہے وہ کہتا ہے کتنے کام ہیں جن میں استخاراقت میں دو رکتیں تو پڑھنی ہیں وہ چاروں نیتیں کر لیتا ہے چاروں کا ثواب اسے مل جائے گا اللہ نے اپنے قرب کی بے شمار راہیں رکھی ہیں عبارق المعارف میں شہاب الدین سوروردی رحمت اللہ علیہ لکھا ہے انہوں نے کہا اللہ تک پہنچنے کی اتنی راہیں ہیں اتنے تو سانس بھی انسان زندگی میں نہیں لے سکتا لیکن انسان اس کی ہم لوگ قدر نہیں کرتے اس لیے جب نیکی کے کام دنیا کی خاطر کیا جائیں گے لوگوں کو دکھانے کی خاطر تو یہ آیت بتاتی ہے جساس رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اسے اس کا ثواب نہیں ملے گا اولائک اللہ زینہ ایسے لوگیں لئیسا لہم فی الاخرت اللہ النار جن کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے کچھ نہیں ہیں یعنی وہ دنیا میں جو کچھ چاہتے تھے انہیں مل گیا وَحَبِتَ مَا سَنَعُو اور برباد ہو گیا ختم ہو گیا مَا سَنَعُو جو کچھ انہوں نے کیا تھا فی ہا اس میں اور جو کچھ انہوں نے بظاہر نیکیاں کی تھی وہ سارا مٹ گیا جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس چھکا دنیا میں جو کچھ ہو کر تہرے غلط نیت کی وجہ سے سارا مٹ گیا ان کو آخرت میں انہیں اس کا ثواب نہیں ملا ہسپتال بناتا رہا وفاہ عامہ کے ادارے بنتے رہے سکول بنتے رہے اور نیت درمیان میں کیا تھی نیت یہ تھی کہ لوگ کہیں گے بڑا نیک آدمی ہیں لوگ کہیں گے کہ یہ تو اپنے وقت کا بہت بڑا ریپارمر ہے لوگ کہیں گے کہ اس انسان میں ایسے ایسے اچھے کام قوم کے لیے کی ہیں اللہ اس کو دکھا بھی لے گا وہ ان جیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لے گا اور اللہ کے آن جب پہنچے گا تو اس کے لیے کچھ نہیں اس لیے آدمی حسن عمل پر غور کرے شریعت بھی یہ نہیں کہا کہ بہت زیادہ عمال کرو شریعت کہتی ہے تھوڑا عمل کرو مگر خوبصورت عمل کرو حسن عمل ہے اللہ کے ہاں مقابل قبول ہے ایک آدمی ہے اور وہ حسن عمل مگر خوبصورت عمل کرو